کمیشنر کے فری ماس کیم قائم کرنے کے احکامات جاری گنجان آبادیوں اور لاری اڈوں میں بیس کیم قائم کیے جائیں گے کرونا مریض رابطہ نظام کو تیز کرنے کے لیے ڈی سی کو ٹاسک دے دیا گیا کمیشنر محمد عثمان کی زیر صدارت کرونا مریض رابطہ نظام کا اجلاس ڈیپٹی کمیشنر مدسر ریاض ڈی سی شیخ پراز گر جوئیہ کی شرکت ڈی سی ننکھانا راجہ منصور اور ڈی سی قصور آسیا گل بھی موجود تھیں اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں راو دلشاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی راو دلشاد بلکل جی کرونا کی تیسی لحل کے پیش نظر فیصلے بھی کی جا رہے ہیں اور اقدامات کے حوالے سے کمیشنر لاہور ان ایکشن بھی ہیں آپ کے بتائیں کہ آج گرینڈ میٹنگ کی گئے جس میں ڈوینل ڈیپٹی کمیشنرز کو نئے ٹاسک تفویز کیے گئے ہیں اسی حوالے سے لاہور شہر کے اگر بات کرے تو گنجان آبادیوں اور لاری اڈوں پر جہاں پر شہریوں کی عام دورفت زیادہ ہے وہاں فری جو ماسک کے لیے کیمپس لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اس کا کب سے لگیں گے یہ اسی پر بات کرتے ہیں کمیشنرز صاحب سے کمیشنرز بتائیں گے کہ ایک مشکل تازک ہے کہ بیس مقامات پر فوری طور پر ماسک کے لیے لگائیں گے وسائل کہاں سے آئیں گے وسائل ہیں جی ہمارے پاس دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی سخت کام کرتے ہیں تو اس پہ ہر نظر سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس کی کیا امپلیکیشن ہے کیا نہیں ہے آپ کے علم میں ہے کہ یہ کرونا کی ایس سو پیس پی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو سب سے پہلا ہے جو ہم نے سخت اقدامات اٹھانے شروع کی ہے تو ہم نے ماسک کی کمپلشن کو امپلیمنٹ کروانا شروع کیا اس حوالے سے بہتحاشہ ایف ای آرز بھی ہوئی تقریبا ڈھائی پونے تین سو ایف ای آرز دو تین دن کے اندر اندر ہو گئی اب آپ کو ایک جنرل اویرنس نظر آتی ہے آپ باہر جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے ماسک پہنے ہوتے لیکن ہماری پرسنل آپزرویشن بھی یہ ہے اور ہمیں عوامی فیڈ بیک بھی یہ مختلف کورٹر سے ملا کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے یہ ماسک فورڈ کرنا اتنا زیادہ کنوینئنٹ نہیں ہے اس حوالے سے پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم جہاں سختی کر رہے ہیں وہاں پر خاص طور پر ایسے علاقے جہاں پر ہمیں ہمارے مشاہدے میں ہے کہ غربت زیادہ ہے وہاں پر ہم فری ماسک دسٹریبیشن کاؤنٹرز لگائیں گے اور اگر کوئی شخص چاہے تو وہاں سے آکر ماسک لے سکتا ہے ایک ہی ماسک دیا جائے گا میرا نہیں خیال کہ اس ماسک کو لینے کے لیے لوگ جو ہے وہ کوئی غلط ایکٹیویٹی کریں گے یہ ایک سنگل ماسک دیا جانا ہے اور ایسی جگہوں پر ہم نے یہ لگایا ہے جہاں پر لوگوں کو ضرورت بھی ہے تاکہ اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ ہم سے آکے ماسک لے لے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تعاون کے ساتھ یہ لاہور کے اندر پر ٹیگلرلی ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے لیکن ایٹ دو سیم ٹائم انہی جگہوں کے اوپر آپ کو وہ کیمپس بھی نظر آئیں گے جو جن لوگوں نے ماسک نہیں پینا ہوگا ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہوں گے ماسک دینے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کا استعمال غلط کیا جائے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ماسک آپ نے پینا ہو سر ایک طرف کوویڈ کی ایکٹیویٹیز ہیں دوسری جانب پرائس کنٹرول کے حوالے سے بہت زیادہ جو شکایات ہیں وہ بھی آ رہی ہیں چینی کی قیمت کا نوٹفکیشن ہو گیا پچاسی رپے فی کلو فروک کرنی ہے لیکن آج بھی شہر کے مختلف علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ چینی سو رپے سے کم نہیں ہے اس کو کس طرح سے انشور کریں گے عملا جی انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھائیں گے کل سے میں خود بھی فیلڈ میں ہوں گا اور یہ جو چینی کے حوالے سے گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ ہم نے عوام کو ریلیو دینی ہے اس کو ایکچولی لوگوں کو ٹرانسمنٹ کر کے اس کو لوگوں تک پہنچا کے دکھایا جائے گا لاہور کے تمام پرائس کنٹرول میجیسٹیٹس لاہور ڈیویجن کے تمام پرائس کنٹرول میجیسٹیٹس آپ کو فیلڈ میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے ان تمام پرائس کنٹرول میجیسٹیٹس کے نام ان کے ٹیلی فون نمبرز ان کی تصویروں کے ساتھ مصدقہ کارڈ کے ساتھ یہ تمام اخباروں میں پبلش کروائے جائیں گے تاکہ ہم آدمی کو پتا ہو جتنی ہماری امپورٹنٹ مارکٹس ہیں ان مارکٹس کے حوالے سے نوٹفیکیشن پرائس کنٹرول میجیسٹیٹس کے نام کا کیا جائے گا اور آپ کو ایک ویزبل امپروومنٹ نظر آئے گی لیڈنگ اپ ٹو رمضان انشاءاللہ لوگوں کو ریلیف دی جائے گی آپ نے گفت کو سننے کمیشنل لاہور کن کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو حقیقی معنیوں میں ریلیف نظر آئے گا کیونکہ پرائس کنٹرول کے حوالے سے نیا جو میکنیزم ہے وہ مرتب کر لیا گیا ہے اور ہر مارکٹ کے جو ٹریڈرز ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ ان کی مارکٹ کا جو پرائس کنٹرول میجیسٹیٹسٹیٹس ہے وہ کون ہے اور کاروائی کرنا بھی لازمی ہوگا جو خاص طور پر زخیرہ اندوزی کرتے ہیں یا جو ہے وہ سرکاری نقشنامے کے مطابق اشیاء خورنوش کی خرید و فروک جو ہے وہ نہیں کرتے ٹھیک ہے راو دلشاد بہت شکریہ آپ کا